موسیقی اسلام علیکم مناظرین فور ٹیوی نیوز خبر کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں غلسیہ بانو آئیے نظر ڈالتے ہیں خبر کشمیر کی سرخیوں پر جمعوں کی فضا میں پھر ایک بار نظر آیا پاکستان سے متصل سرحدات پر سیکیورٹی الارٹ تیمہ افواج کے سربراہ کا دورہ جمعوں سیکیورٹی صورتحال کا لیا جا رہا ہے جائزہ انیس اکہتر کی جنگ کی فتح کا جشن سخت سیکیورٹی محاصرے میں سرینگر میں تیرنگا ریلی کا احتمام جو قانون گاندھی کے خلاف استعمال کیا گیا تھا کیا وہ آج بھی استعمال ہوگا سپریم کورٹ نے غداری سے متعلق دفعہ پور ظاہر کی تشویش جمعہ اور عید پر جامعہ مساجد میں نماز کی آدائیگی کی اجازت دی جائے متحدہ مجلس عمل کا مطالبہ عوام کو کوویٹ قوائد پر عمل کرنے کا دیا مشورہ باڑی پورا میں دو افسوس ناک واقعار دریائے جہلم میں دوبنے سے کمسن لڑکا اور ضعیف شخص جام بہا کفارہ کے پرانا ہٹ میں دھماکا کمسن لڑکا زخمی جمعہ کی سینٹرل جیل میں خیدیوں سے پندرہ موبائل فون برامت پولیس کا دعویٰ سنکارس کیے گئے زبط دریائے جہلم میں انقریب بورڈ بس پدماد کا ہوگا آغاز آج کی گئی کامیاب مشک پریس کالونی سری نگر میں جے کے سی سی ٹی یو ایسوسییشن کا احتجاج مطالبات پورے کرنے حکام پر دیا زور پیش خبروں کی تفصیلات سپریم کورٹ نے ملک سے غداری کے التظامات کے استعمال کو مسلسل جاری رکھنے پر جمعہ رات کو سوال کھڑے کی ہے اور کہا کہ آزادی کے چوہتر برس بعد بھی اس طرح کے دفاعات کا لزوم بدبختانہ ہے چیف جسٹس این وی رامنٹ جسٹس اے ایس بوپنہ اور جسٹس رشی کے شرائے کی بینچ نے میجر جنرل ریٹائرڈ ایس جی ویم بیٹکر کی عرضی پر سمات کی دوران اٹانی جنرل کے وینو گوپال سے تاظرات ہند آئی پی سی کی دفاع ایک سو چوبیس اے لگائے جانے پر اپنی تشویر ظاہر کی جسٹس رامن نے وینو گوپال سے پوچھا کہ آزادی کے چوہتر برس گزر جانے کے بعد بھی سامراجی دور کے قانون کی کیوں کر ضرورت ہے انہوں نے استفسار کیا کہ کیا جس قانون کا استعمال آزادی کی جدجہت کو دبانے کے لیے گاندھی اور بال گنگا دھرتلک کے خلاف استعمال کیا گیا تھا وینو گوپال نے عدالت کو اس زمن میں بتایا کہ ملک سے غداری کے دفاع کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی عرضی پہلے ہی سے دوسری بینچ کے پاس زیرل دوا ہے واضح ہے کہ اس زمن میں مرکز کو نوٹیس بھی جاری کی گئی ہے سامات کے دوران جسٹس رامن نے اٹھانی جنرل سے سوال کیا کہ آخر اس دفعہ کی ضرورت کیا ہے جبکہ اس کے تحت جرم ثابت ہونے کا پیمانہ بالکل نہیں ہے چیف جسٹس نے اس دوران انفرمیشن ٹیکنالوجی کی مسترد کی گئی دفعہ چھاسٹ اے کے تحت مخدمے کو جاری رکھنے پر بھی اپنی برہمی ظاہر کی جمہو کے ہائی سیکیورٹی زون میں واقعے ائر فورس اسٹیشن کے نزدیک ایک بار پھر درون کو فضا میں گردش کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے حالی میں مبینہ جرون حملے کا نشانہ بننے والے ائر فورس اسٹیشن کے قریب پھر سے فضا میں جرون دیکھے جانے کے بعد اس علاقے میں الٹ چاری کیا گیا ہے تفسیرات کے مطابق پلیس کو اطلاع فراہم ہوئی ہے کہ ستواری اور میران صاحب کے درمیانی علاقے میں ائر اسٹیشن سے کچھ ہی دور پر فضا میں جرون کو گردش کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے سیکیری فورس نے مبینہ طور پر جرون کو مار گرانے کے لیے گولیاں بھی برسائی گولیاں چھلائی لیکن جرون کو گولی نہیں لگی اور وہ واپس پلٹ گیا اس سے قبل بی ایس ایف احلکاروں نے منگل اور بودھ کی درمیانی شب کو جمہو کے ارنیا سیکچر میں بین الاخوامی سرحت پر فضا میں گردش کرنے والے ایک مشتبہ جرون پر گولیاں برسائی تھی درونز کے نتیجے میں درپیش خطرات کو دیکھتے ہوئے پاکستان سے متصل سرحدات پر ہائی ٹیک سیکیورٹی سسٹم خائم کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ فوج کی جانب سے اسری اور موڈن ترس کے آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے اور سرحد پر چھوٹی سی چھوٹی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے خیال رہے کہ حالیہ دنوں جمہو میں انڈیان ایر فرس اسٹیشن پر بازابطہ طور پر درونز کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا جس میں دو بھارتی احلکار زخمی بھی ہو گئے تھے اس واقعی کے ساتھ ہی جمہو کے مختلف حصوں میں فضا میں درونز کے نظر آنے کے واقعات معمول بن گئے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے نہ صرف دن میں بند کے رات کی تاریخی میں بھی سرحد علاقوں میں زمین اور فضا میں ہر نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جا رہی علاقوں میں بھارتی احلکار زخمی بھارتی احلکار زخمی بھارتی موسیقی تینوں افات کے سربراہ جنرل بپن راوت راجوری اور پوچھ کا دورہ کرتے ہوئے یہاں سرحدات پر بنی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں تفصیلات کے مطابق جمعوں میں انڈین ایر فورس سٹیشن پر حملے کے بعد جمعوں میں مسلسل فضا میں ڈرونز نظر آ رہے ہیں تاہم اس دوران سیکیورٹی کے تحت کیے جانے والے اخنامات کا بپن راوت جائزہ لے رہے ہیں جنرل بپن راوت فوچ کے عالی اہدداروں سے ملاقات کرتے ہوئے سرحد پر دراندازی کے خلاف کیے جانے والے اخدامات کی بھی تفصیلات لے رہے ہیں تفصیلات کے مطابق جنرل بپن راوت کا دورہ کچھ گھنٹوں پر مشتمل ہے اور وہ جمعیرات کی شب ہی دہلی واپس ہو جائیں گے متحدہ مجلس علماء جمع کشمیر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مرکزی جامع مسجد کے بشمول تمام بڑی اور جامع مساجد میں جمع اور عید العزہ کی نمازیں ادا کرنے کی اجازت دے متحدہ مجلس علماء نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ کوویٹ قوائد کے مکمل لزوم کے ساتھ جامع مساجد میں نمازوں کے بعد جماعت ادا کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے متحدہ مجلس علماء نے عوام سے بھی کوویٹ قوائد پر عملاوری کی اپیل کی ہے موسیقی 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 سخناغ انڈرپرائز پر ویڈ لیمیتڈ کا تو ہمیں یہ ایکجیبیوٹ کرنے کا موقع ملا تھا تو ہم نے یہ لاسٹ پارٹ تھا اس کا یہ ہم نے لاسٹ پارٹ آج جلیور کیا ہے ان کو ابھی جو انیشیلی جو سب انیشیلی گورنمنٹ نے یہ تین بوٹس منگوائی تھے اور اس کو یہ جو بوٹ ہے اس کو اس تک پہنچنے کے لیے اس تو اپروچ کے لیے انہوں نے فلوٹنگ ڈاکس بنایا تھے وہ چھے جگہ انہوں نے اتھواجن سے چھتہ بلدک چھے جگہ انہوں نے سٹوپیج رکھا ہوا ہے وہ ہم نے پہلے ایگزیکیوٹ کیا تھا لاسٹ ہی اور اس سال ہم نے ان کو ابھی تک تین بوٹس دیا ہیں جس کا یہ بس بوٹ ہے اس کی تھوٹی پیسنجرز کیپیسٹی ہے اس کے بعد ہم نے ایک ریسکیو بوٹ دیا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ہوگا اور تیسرا ہم نے ان کو ایک ویائی پی پنٹون بوٹ دیا ہوا ہے تین بوٹس ہمیں ابھی ابھی تک دیا ہیں ان کو یہ دیزل انجنز ہے اس کے دو انجنز لگے ہوئے ہیں فیفٹی ایشکی کے دو انجنز ہیں جو کہ اپروکسمیٹلی فورٹی ناوٹیگل مائلز اراؤنڈ سیونٹی کل مورز کی سپید جنریٹ کریں گے یہ دیزل پہ ہے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس کو اس ایک توریزم اپریکشن بھی یوز کر سکتے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں لوکل پاپولیشن بھی اس کو یوز کر سکتی ہے کمیٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے جو روڈ ویز ہیں جو آپ بائی روڈ ٹرانسپورٹ ٹراول کرتے ہیں تو اس میں ٹرافک جیمز کی وجہ سے اور وہ بار بار سٹاپج کی وجہ سے کافی ٹائم لگتا ہے تو یہ ایزی اور جلدی کمیٹ کرنے کے لیے ایک اچھا روڈ ہے اس میں ڈیزل انجن جو کہ یہ جو انجنز اس میں ہیں یہ ایمپورٹن انجن سے جاپان کے ہیں وہ اتنا کوئی پولیشن نہیں کرتے ہیں کوئی جنویٹ نہیں کرتے ہیں ڈیزل انجن ہے جیسے گاڑی ہے اس سے بہت کم اس سے ٹین پرسن لیس یہ کرتا ہے اس سے یہ مجھے لگتا ہے جنرل پاپولیشن کے لیے اور جو ٹورسٹ بہار سے آتے ہیں یہ ایک بہت اچھی اٹریکشن ہے اور ایزی کمیٹ کرنے کے لیے ایک اچھا روڈ ہے جلدی آپ اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکتے ہیں اور آپ اس کو سینک بیوٹی ہے اس کا ویو بھی لے سکتے ہیں اس کا انیشلی بھی جو وہ ٹورزن ڈیپارمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا مگر جو ہم نے جو سٹاپیجز جو ہم نے ایکسیس پوائنٹس ٹو بوٹس ہیں اس کو جٹی بولتے ہیں فلوٹن جٹی فلوٹنگ ڈاکس وہ ہم نے اتواجن سے چھتا بلتا چھے جگہ لگایا ہے تو انیشلی اس کی چھے سٹاپیجز رہیں گے وہ وہ ڈیسائیڈ وہ ٹورزن ڈیپارمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا ہم ایک ایگزیکوشن ایجنسی ہے ہم ان کو ہینڈور کر کے پھر وہ کریں گے اس کو ڈیسائیڈ کفارہ میں ایک پرانے دستی بم کے پھٹ پڑنے کے نتیجے میں ایک کم سی لڑکا زخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق کفارہ کے پرپورا کلاروس علاقے میں جمعیرات کو زبیر احمد خان نامی ایک دس سالہ لڑکے نے علاقے میں موجود دو پرانے دستی بم کو ہاتھ لگایا جس کے بعد وہ پھٹ پڑے زبیر کو فوری طور پر اسپتال منتخل کر دیا گیا ہے موسیقی کرائم انویسٹگیشن ڈپارٹمنٹ سی آئی ڈی اور جمہو پولیس نے جمعیرات کو جمہو سینٹرل جیل کورٹ بلوال میں مشتری کا کاروائی کے دوران خیدیوں سے مبینہ طور پر کم سے کم پندرہ موبائل فون برامت کیے ہیں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سی آئی ڈی اور جمہو پولیس کی ایک مشتری کا ٹیم نے جمعیرات کی صبح کورٹ بلوال سینٹرل جیل پر چھاپا مارا اور انہوں نے بتایا کہ تلاشی آپریشن کے دوران خیدیوں سے کم سے کم پندرہ موبائل فون برامت کیے گئے ہیں اور آئیے خبر کشمیر میں لیتے ہیں ایک وقفہ یہ جمہو کشمیر اور لداخ ہے بہت سا یہاں ایک جیسا ہے اور بہت کچھ الگ الگ قدرت کا سجایا ہوا ایک خوبصورت قطعہ جہاں بہار تو ہے مگر زندگی ہے ایک پتھ جھڑ شاکھوں پہ پھول کھلتے ہیں خوب یہاں کھل کے اکثر مرجہ جاتے ہیں مگر خاموش راستے یہاں کے منزل کی تلاش کرتی گلیاں چوراہوں سے یہاں ایوانوں تک رہتی ہے ہر پل ہماری نظر دیکھیں نیوز بولیٹر جمہو کشمیر اور لداخ روزانہ شام سات بگو سر پور ٹی وی نیوز پر آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے بجٹ میں جمہو کشمیر میں کوویٹ کے دو سو تین نئے کیسے سرچ کیے گئے ہیں کشمیر میں ایک سو انتی سو جمہو میں چھوہتر کوویٹ کیسے سرچ کیے گئے ہیں اور اس دوران جمہو میں ایک کوویٹ متاثرہ کی موت واقع ہو گئی جمہو کشمیر میں کوویٹ کے جملہ فال کیسے سکی تعداد دو ہزار ایک سو چار بتائی گئی ہے اور اس دوران تین سو چونتیس مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں اور اسپتالوں سے ڈسچارج کر دئیے گئے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ آتا دو شمار کی مطابق جمہو کشمیر میں تا حال چار ہزار تین سو اکہتر افراد کوویٹ سے فوت ہو گئے محکمہ صحت کی جانب سے فوت ہو گئے محک محکمہ صحت کی جانب سے까요 محکم sitting محکم محکم موسیقی آئیے خبر کشمیر میں لیتے ہیں ایک اور وقفہ موسیقی یہ جمہ کشمیر اور لداخ ہے بہت سا یہاں ایک جیسا ہے اور بہت کچھ الگ الگ قدرت کا سجایا ہوا ایک خوبصورت کتہ جہاں بہار تو ہے مگر زندگی ہے ایک پتھ جھڑ شاخوں پہ پھول کھلتے ہیں خوب یہاں کھل کے اکثر مرجہ جاتے ہیں مگر خاموش راستے یہاں کے منزل کی تلاش کرتی گلیاں چوراہوں سے یہاں ایوانوں تک رہتی ہے ہر پل ہماری نظر دیکھیں نیوز بولیٹر جمہ کشمیر اور لداخ روزانہ شام سات بگے سرپ پور ٹی وی نیوز پر آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لئے آپ کے پچٹ میں اوہی سی گروپ آف ہاسپٹلز کنچن باغ اور شالی بندہ ہیدرابار الطاف بخاری نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کے انخواد کو ضروری قرار دیا ہے الطاف بخاری نے آج کولگام میں پاتھی جلسے میں شرکت کی موسیقی موسیقی everything موسیقی 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 کہ ایسا کہ ایمان سکور پڑھے رئے ایمان سکور کمپیٹیٹیو ایساں پاس یا ایمان سکور انٹرنو پاس یا لوگ پر گھرسان کیا ٹھو ایم چھو لگا سنا پر ایسرا پاس لاش رو پر سات لاش رو پر دا لاش دے واان ٹھو اگر دہان ساساں دیکھے انسان لے گے تل پیسے ایک اور ایک کوئی سپڑھنے کہ با دا ساسنا پر کار گھرم کانوشن سیما سیما اس لاغوں دا بے ساسنا لاغنج دا یہ دہانی چھل آگا سا کیا ٹھو انسان گہشن اگر داوہ یہ میں یہ گریب آگیا لگے 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 تویکھتا ہوں دا جیم جو اس دیت سفیت کوشٹ کہ میں صرف ادا کر بجاتے مطاق جہتا ہوں ایت لاغنج میں بج گیا لگتے ہم انہار بج یا لگتے مانا بج یہ میں آگیا پوسکتے صرح جات نظام آج کی نظام بچھ واپس سہی وائد پٹھائیں بی جی پی ساؤت کشمیر انچارج ویر صراف نے آج شپیا میں پاتھی ورکرز کی اجلاس کی سربراہی انجام دی اس اجلاس میں پاتھی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس اجلاس اس سایی بلاود دی ایسی نے انجام دی ایسان کو گپلی تاکریبن تو رف ساہی ساہڈ اس لکن خدمت کا در چنی آرہا ہے چی نگی مہماری آئی سٹیٹھوٹ کی تو ہماری کمیٹمنٹ ہے پرائی منیسٹر صاحب نے بھی بولایا اور مومنیسٹر صاحب نے بھی بولایا کہ سٹیٹھوٹ ملے گا اب کب ملے گا وہ تائی تو ادھر ہی کریں گے کب دینا ہے سٹیٹھوٹ لیکن اسمبلی الیکشنز کے لیے تیاری چل رہی ہے اور ڈیلیمٹیشن کمیشن جو ہی اپنا کام ختم کرے گا اس کے ترند بعد ڈیلیمٹیشن کمیشن کے ترند بعد یہ ہم اسمبلی کے الیکشنز کی تیاری ہو جائے بانڈیپورا میں ایک مومر شخص اور ایک کمسی لڑکا دریائے جہلم میں ڈوب کر جہاں بھاق ہو گئے شمالی کشمیر کے زلہ بانڈیپورا میں جمعیرات کو دو الگ الگ واقعات میں ایک مومر شخص اور ایک کمسی لڑکا دریائے جہلم میں ڈوب کر جہاں بھاق ہو گئے ذرائے نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ حاجن کے بانگر محلے میں وقت غلام محمد ولد عبد الرحمن نامی ایک اسی سالہ شخص جمعیرات کی صبح فجر کی نماز کے بعد وضو بنانے کے دوران پیر پھیسل کر دریائے جہلم میں جا گرے انہوں نے بتایا کہ مخامی لوگوں اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر تلاشی آپریشن شروع کیا اور انتھاک کوششوں کے بعد دریائے سے ان کی لاش برامت کی گئی موسیقی 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 وادی کشمیر میں اگرچہ کئی مقبول ترین سیاحتی مخامات واقع ہے تاہم اس کے باوجود بہت سارے مخامات ہیں جہاں طلبہ و طالبات سیاحت کرنے آتے ہیں اور اسی طرح گورنمنٹ وومنز ڈگری کالیج بارہ مولا سے طالبات بوٹانی ٹور پر یہاں پہنچے اور انہوں نے لیونڈر کے پھولوں سے متعلق جانکاری حاصل کیا اور اس طرح کے ڈرگ فارم کو دیکھ کر بہت ہی اچھا محسوس کیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کئی مخامات ہماری وادی میں ہیں جہاں کہ طلبہ و طالبات کو سیر کرنی چاہیے یہاں کی اور اس سے وہ ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جہاں پہت کچھ سکتے ہیں ہمارے سر ساتھ ہیں اور ہم سارے بوٹانی سکوڈینٹس ہیں ہم یہاں پہ دیکھنے آئے ہیں کہ لیونڈر کے بارے میں ہم جاننے آئے ہیں کہ لیونڈر کیا ہوتا ہے لیونڈر ایک قسم کا فلاور ہوتا ہے آج یہاں پہ ہارویسٹنگ سیزن چل رہا ہے تو ہارویسٹنگ سیزن میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کیسے اس کی سٹیم ہو رہی ہے کیسے ڈیجٹالائزیشن ہو رہی ہے کنڈنس بھی ہو اور کنڈنس کیسے ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ جاننے آئے ہیں کہ لیونڈر جو ہے وہ مطلب ہمیں کس کی چیز میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں میڈیسنل میڈیسنل یوز بھی ہے یہ اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں کاسماتکس میں پورفیومس میں بہت جگہ اور موز کرتے ہیں جو نツ identity ہم یہاں پھل EM لاشخات میں أجزالwچن عن طور، اور موز کرنے لانچه تفرĺب پوریب سے موز کر کے بعد یقیان جب سکتے ہیں جب سکتے ہیں سیکتے ہیں اپنی چاہتا کبھی کسی 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 کنید کسی کسی کنید کسی 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 کنید کسی 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 ک موسیقی 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 کفارہ کے دیور چنڈی گام میں حالیہ دنوں دو کمسن بچے علاقے کے پانی کے کنٹے میں ڈوبنے کے نتیجے میں جانبا ہو گئے تھے تہم آج ڈی سی کفارہ نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تازیت پیش کیے اور متاثرہ خاندانوں میں فیکرز دس ہزار روپیے کے چیکس دیئے موسیقی 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 نائب صدر ایجیک اور چیرمن جے کے ایس آٹی سی ورکرس یونین نے ایل جی جمہ کشمیر سے اپیل کی ہے کہ وہ ملازمین کی تنخواہیں ایس سے قبل جاری کریں موسیقی 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 اس کو ڈی اے سے محروم رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی پالسی پر بھی آنچ آتی ہے تو میری ایک گزارش ہوگی سرکہ سے ایک تو وہ ڈی اے کا اعلان یہاں پہ کرے جیسے کہ سنٹر گورنمنٹ نے کیا ہے دوسرا یہ کہ جو یہاں ڈیلی ویجورس ہیں کنسولیڈیٹڈ ہے یا کیا نام اس کا نیڈ بیس ہے جتنے بھی ٹیمپریری ایمپلائیز ہیں ان کو ریگلرائیز کریں اور ساتھ کے ساتھ پبلک سیکٹر ملازمین آنگرواڑی ملازمین ان سب کی تنکہ عید سے پہلے کم سے کم ریگلر ریلیز کریں تاکہ ان عید کی خوشوں میں وہ نوز بھی شامل ہو جائیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے چار چار پانچ پانچ دس دس مہینی سے بھی ملازمین تنکہوں سے محروم ہیں آہ ان کے گھر کی حالت اس مہنگائی میں کیا ہوگی مجھے پورا یقین ہے کہ چیف سیکٹری صاحب آنریبل چیف سیکٹری صاحب مہتہ صاحب وہ واقف ہیں ان حالات سے کیونکہ انہوں نے کافی موقعوں میں کام کیا ہے بیست سربرا اور آج ہماری خوش قسمتی ہے وہ چیف سیکٹری بن کے آئے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ وہ آل جی صاحب سے بات کر کے ایڈوائزر حضرات سے بات کر کے ایک پر ڈی اے کا اعلان کریں گے اور جتنے بھی موقعی کی تنکہیں رکی ہوئی ہیں کم سے کم ان کو تنکہیں اس عید پہ دے دی تاکہ وہ ان خوشوں میں شامل ہو جائیں سماجی جہتکار قلطل این مسعودی نے آج سری نگر کے پریس کالونی میں دیگر خواتین اور جہتکاروں کے ہمراہ احتجاج کیا انہوں نے آل جی جمع کشمیر سے پور زور اپیل کی ہے کہ وہ لین گرابرز کے خلاف کاروائی کریں انہوں نے ایک معاملہ متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہماری مسلا جو ہے میرا ہے تیری فاملی کا ہے ہماری لائن جو ہے آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ کھو گئی ہے ہماری کالنی میں ہے راولپورا میں وہاں پہ جو ہے ہم نے لائن خریدہ تھا کچھ ٹائم پہلے اور جو اونر صاحب ہیں ان کو ہم نے آپ جیسا کی میرے پاس کاغسات ہے رسید سے لے کر تریجیر وہ جو ہے وہ اس نے کوئی کیٹے کر رکھا ہوا تھا تو کبھی ہمیں بولتا تھا کہ دیوار کے پیسے دے دو دیوار کے پیسے دے دیے پھر جب ہم نے کہا ہم لائن بیچیں گے اس میں اس میں ایک راکمنٹ آپ کو ملے گا we were intending to sell the land and then we came to know that there is no land ایک کنال ہے انہوں نے اپروچ کیا ہمارے پاس ہم نے اپلیکیشن ڈالی ہے ریونیو دیپارٹمنٹ میں تو کوئی بھی کاروائی نہیں کی ہم request کر رہے آن جی صاحب کو جو ساری concern authorities ہیں ان سے ہم request کر رہے ہیں کہ ہماری land identify کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں revenue department سے request کر رہے ہیں ڈی سی صاحب سے request کر رہے ہیں این جی صاحب سے request کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے میری land identify کرنے میں میری مدد موسیقی 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 ہماری زمین واپس کردو ہماری زمین واپس کردو پی ڈی پی ملازم جو حالیہ دنوں چاول گام کو الگام میں ڈیوٹی کے دوران برخی شوق لگنے کے نتیجے میں فوت ہو گئے تھے ان کے بچوں اور گھر والوں نے ڈی سی آفیس کے روبرو مرہوم کی تنخواہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا یہ افسوسناک ماملہ چاول گام کو الگام کا ہے موسیقی 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 ناظرین اسی کے ساتھ خبر کشمیر کا یہ بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ